بسم اللہ الرحمن الرحیم قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ریاست کے ادارے جو ہیں وہ بہم یوں کر کے کوئی سازش تکڑم کر لیں آپس میں پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو میں سادہ الفاظ میں اب آپ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ پہلے ایک دور میں اسٹیبلشمنٹ ہم سیول بیروکریسی کو کہا کرتے لیکن اب یہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے اس نے اپنی حیت اپنی شکل تبدیل کر لی ہے اور یہ مطلب اس میں میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں مالکان ہیں سٹیکولڈرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں ادلیہ شروع سے پارٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا کم از کم یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتورین جو طبقہ تھا یا جو حصہ ہے پاکستان کے اداروں کا وہ پاکستان کی فوج کے اوپر مشتمل ہے ظاہر ہے وہی ہے طاقت سب سے زیادہ ان کے پاس ہے تو وہ مطلب لیڈ بھی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور مرضی بھی اسی کی چلتی ہے اب اس کے پارٹ اینڈ پارسلز ہوتے جا رہے ہیں ادلیہ کو ملا لیا جاتا تھا ساتھ شروع پہلے دن سے ہی یہ والا معاملہ رہا ہے پاکستان میں مولوی تمیز الدین سے لے کے پھر اینڈ تک درمیان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سراب تھا جو افتخارچوئی صورت میں ہمیں نظر آیا وہ ایک حسین دھوکہ تھا میں سادہ الفاظ میں یہ بات کروں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ادلیہ جو ہے وہ اب ماضی سے نکل آئی ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں رہی تو وہ بات غلط تھی ظاہر ہے کہ برحال اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر بحث پھر کبھی کر لیں گے یا اس کے واقعات کئی سامنے آ چکے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ گڑ بڑ تھا اور اصل تگڑم کہاں پہ ہوئی تھی تو اب معاملہ یہ ہے کہ پریزم شرف کا دور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑا ایک اندھیر نگری والا دور تھا ججوں کو پکڑنا جب جج آپ کی بات نہیں مان رہے تھے جب وہ کھڑے تھے اچھا وہ کھڑے کس لیے تھے وہ ایک کلدہ سے کہانی ہے اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے ایک گہری سازش ہے تو خیر وہ پریزم شرف صاحب خود بتا چکے ہیں میں ایک انٹریویو میں دبائی میں نے انٹریویو دیا تھا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریزم شرف صاحب کے دور میں جو جج ان کے ساتھ یا ان کی بات نہیں مان رہے تھے ان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا ایمرجنسی پلس لگانا پڑی وہ بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا کسی اور کا تھا تو وہ دور جو ہے وہ تاریخ دور کے اعتبار سے یاد رکھا جاتا ہے دنیا کی تاریخ میں لوگوں کب کوئی منصف قید ہوا ہے یہ تزاز حسن صاحب نے یہ والی نظم لکھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ والا دور ہے لیکن جو مجودہ دور ہے یہ گپت دور ہے اس دور میں بڑی عجیب و غریب کاروائیاں پڑ رہی ہیں اور عدلیہ کیوں ہمیشہ ساتھ مل جاتی ہے یا اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ترکیب ہے عدلیہ کی یا اس کی ادارے کی جو حیت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر ہر بندہ انڈیپیڈنٹ ہے وہ وہاں پر وعدت نہیں ہے وہاں پر ڈسپلن نہیں ہے وہاں پر ایک کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہے وہ بھی کوئی برائے نامسائی ہے مطلب لوگ اپنے طور پر مثال کے طور پر اگر کسی جج کے خلاف کیس آجائے تو اس کو کیس سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے اس کی مرضی ہے مطلب اس کا اپنی انٹرسٹ ہو ملک ریاض صاحب نے تو وہ کیس اس میں سو نوٹس لے لیا تھا افتخار چوئی صاحب نے اور افتخار چوئی صاحب وہ کیس سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جج تو اماندار ہوتا ہے تو یہ کہنے کہ وہ ہوتے ہوں گے جج اماندار اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی کی نیت پر الزام لگانے کا لیکن وہاں پر انڈیپینڈنس زیادہ ہے یعنی انفرادی ازادی زیادہ ہے کیونکہ جج ہوتا ہے وہ ازاد ہوتا ہے اور ہر دباؤ سے ازاد ہوتا ہے ڈسپلنس صرف وہاں پر اتنا ہے کہ چیف جس جو کیس مارک کرے گا وہ ڈسپلن میں آتا ہے تو جو ادارے کی وعدت ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں ڈسپلن اس طرح سے نہیں ہے تنظیم نہیں ہے منظم نہیں ہے تو جس طرح بیوروکریسی اس طرح سے اس میں منظم نہیں ہے اس میں تنظیم نہیں ہے جس طرح پاکستان کی پولیس میں ہے وہ منظم ادارے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے باقی جو ادارے ہیں فوج ہے تو یہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے لیکن اختیار بے حساب ہے تو لہٰذا آپ دو چار لوگ جو ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنالیں ان کو اپنا ہم خیال کر لیں تگڑم جس کو ساتھ الفاظ میں کہتے ہیں تو آپ کے کافی سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان دنوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیں کیونکہ خاجہ آصف صاحب نے تو اب اس کو بڑے وسیع مانے دے دی ہیں کہ اب اس میں عالی عدلیہ کے لوگ بھی ہیں اس میں وہ بھی ہیں مطلب سیکیورٹی کے ادارے بھی ہیں اس میں اب بڑے بڑے صحافی بھی ہیں یعنی میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں وہ بھی ہیں تو لیکن ان سب نے مل کے جو پرپس سرف کرنا ہوتا ہے وہ جو سب سے طاقتور اس اسٹیبلشمنٹ میں جو دھڑا ہے اس کا پرپس سرف کرنا ہوتا ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں اور ان ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان کو اپنی مرضی کے بندے جو ہیں وہ چاہیے ہیں پاکستان کے عالی جوڈیشل فورمز کے اوپر اور اس کے لیے سر توڑ کوششے ہو رہی ہیں دس اگست کو ایک اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن کا اس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں علی احمد شیخ جن کو دو تین دفعہ دو دفعہ غالباً سپر سیٹ کیا گیا ہے ان کی جگہ پہ جب لاسلی جو لے کے گئے ہیں اوپر وہ محمد علی مزر جسٹس محمد علی مزر صاحب کو لے کے گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب دوبارہ ان کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ جی کہ آپ اڈھاگ جج کے طور پر اوپر آ جائیں یعنی کہ سپریم کورٹ میں ان کو مستقل جج کے طور پر نہیں لگانا چاہتے وجہ کیونکہ وہ اپنے دھڑے کے نہیں ہیں سادہ سی بات ہے تو وہ ان سندھ میں بھی وہ یعنی کہ چیف جسس سندھ کے طور پر بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں اس کی دو میجر وجوہ آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں ان کو آفر کی گئی تھی آپ پچھلے ہفتے کے جی کہ آپ اڈھاگ جج کے طور پر اوپر آ جائیں انہوں نے انکار کر دیا تو اب دس اگست کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں اور جسٹس مزر خیل صاحب جو ہمشیر عالم صاحب ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے یہ ان کی اپوائنمنٹ اوپر ہونا ضروری ہے بطور اڈھاگ جج بطور اڈھاگ جج ان کا تقرر ہوگا اور اس کے لیے ایک مشن کا اجلاس ہوگا مشیر عالم صاحب نے آئندہ چند دنوں میں ریٹائر ہونا ہے غالبن ستان اگست کی تاریخ بتائی جا رہی ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے یہ اپوائنمنٹ کرنی ہے ادھاگ جب اس کی وجہ ٹکنیکل یہ ہے کہ خالی سیٹ پڑی ہو تو پھر اڈھاگ جج کے اوپر تقرری نہیں ہو سکتی پھر مستقل جج لگانا پڑتا ہے تو سندھ میں ان کو اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر مشیر عالم صاحب کے بعد ان کو رکھا گیا تو پھر مستقل رکھا جائے گا تو لہٰذا یہ دس اگست والے اجلاس میں ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پھر ان کو اوپر مستقل رکھا جائے گا اور یہاں پھر ان کو رکھ اس لیے نہیں سکتے کہ نیچے نو جج ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی اپوائنمنٹ پھر ان کو کرنی ہوگی ٹیکنیکلی ان کی مطلب ان کی ریکمینڈیشن کہ اسے باہر کمیشن نہیں جا سکتا تو یہ جس جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ جج بنے گا تو اس سے بھی بچنا ہے اور پھر یہ کہ جسٹس یعنی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب علی احمد شیخ صاحب ٹیکنیکلی یعنی اپنی سینیارٹی کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل میں اس وقت دو تین معاملہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ آپ کہنے کے چیر میں نیوالا چل رہا ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی یہ نہیں سوٹیبل تو لہٰذا 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 میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ معاملہ بڑا سینسٹیف ہے ایک طرف پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبشمنٹ ہے اور ایک طرف پاکستان کی دالتوں کا معاملہ ہے اور کسی چیز کو سکینڈلائز نہیں کیا جا سکتا ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں اور تجزیہ یہ ہے کہ مطلب چل رہا ہے جو کچھ جو بڑے لوگ چاہ رہے ہیں وہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں وہ جو وقفہ تھا وہ وقفہ بسیکلی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پریزم شرف صاحب کے خلاف کچھ معاملات تیہ پا گئے تھے امریکہ میں اور اس کے لیے پھر مطلب پریزم شرف صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو سازش کی تھی وہ کعانی صاحب نے کی تھی اور کعانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اگر کوئی سازش نو مارچ والی تیار نہیں کی تھی یعنی سابق چیف جسس کو ہٹانے والی جو پریزم شرف صاحب نے ان کو ہٹانے کی یعنی ملاقات کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ استیفہ دو بسیکلی پیچھے محول وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا افتخار چوئی صاحب کے خلاف کہ ان کے کان برے ہوئے تھے اور اب حکمران کا مسئلہ ہے اور خصوصاً جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کانوں کا کچھا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ امومن یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ عدلیہ کی ازادی کا دور تھا وہ عدلیہ کی ازادی کا دور نہیں تھا وہ پریزم شرف صاحب کو اقتدار سے علیہ دا کرنے کی ایک موف تھی اور اس موف میں پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز میں سے اگر کہیں تو پیوز پارٹی سر فیرس تھی کیونکہ پیوز پارٹی کے ساتھ معاملات امریکہ میں تیہ پا چکے تھے تین کتابیں ہیں جو ایک ہے ڈیسیجن پوائنٹس وہ ہے سابق صدر کی جارڈ ڈبلیو بوش کی اور ایک کنڈال ایزا رائس کی بھی ایک کتاب ہے ہائر اس طرح کر کے اس کا نام ہے بھول گیا ہوں اور ایک ڈی بیٹل فار پاکستان ہے اس میں یہ ساری تفصیل ہے کہ پریزم شرف کو پھر بھٹانا مقصود تھا پھر بینظیر کو بلایا گیا بینظیر کی انٹری کروائی گئی ایک معایدہ کروائی گیا اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو سکا ممکن ہو سکا جب پریزم شرف ویک ہو گئے ہوئے تھے اور وہ ویک ہوئے تھے کہ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اور وہ غلط فیصلہ کیا تھا کہ کسی نے ان کے کان بھرے ہوئے تھے اور وہ چیف جزب پاکستان افتخار جوئی صاحب کو فارے فائر کیا انہوں نے یہ فارک کیا گرفتار کروا دیا غلطی پہ غلطی کروائی گئی اور پھر وہ تصویر جو جاری کروائی گئی تو یہ ساری سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا ہم اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ عدلیہ کی ازادی کا دور تھا ایک بندے کی نا نے پوری عدلیہ کو ازاد کر دیا وکلا جو تھے وہ شدائی ہو کے اور مطلب کہلے کہ تحریک چلا رہے تھے پولٹیکل پارٹیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اور پھر اینڈ پہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشری صاحب جو تھے وہ پھر وہ نکلے تھے گاڑی لے گئے لاہور سے تو وہ ایک بہت لمبا سین تھا اور اس میں بقول یہ تو تین کتابیں سامنے آ چکی ہیں اور پریر مشرف صاحب نے عارف بٹی اور میرا خیال سابر شاکر صاحب کو اے آروائے پہ دبائی میں انٹریو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا تسلیم کیا تھا کہ میرے خلاف تو جو سازش تیار کی گئی تھی وہ کیانی صاحب نے کی تھی اور میجر رول انہ نے پلے کیا تھا تو پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو اپس کی باہمی محبت ہے یہ پاکستان کے اوائل سے ہی قائم ہے اور یہ چل رہی ہے اور بعض وقات یہ اندرونے خانہ چلے جاتے ہیں معاملات اور بعض وقات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگوں نے تب سے کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ کچھ غلط اپوائنمنٹس ہوئی تھی میں غلط جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ آگے تھے اب ان کو چونکہ مطلب ان کا کچھ ہو نہیں سکا تو لہٰذا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طریقہ یہ بنایا گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں اپوائنمنٹس اس طرح کی ہوں گی کہ کوئی جو مشکل آدمی ہے جو ان مینیجیبل جج ہو وہ چیف جسس کے عوضے تک نہ پہنچ سکے یہ مستقبل کی میں بات کر رہا ہوں موجودہ چیف جسس تو بڑے عالی آدمی ہیں وہ تو مطلب انڈیپینڈ کی تو کوئی شاکی نہیں ہے جس طرح کی وہ ریمارکس دیتے ہیں شادی حالوں کے اوپر اور کراچی میں رینجرز اور یہ معاملہ جو ہیں تو وہ انڈیپینڈنس اپنی شو کرتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں بیعک وقت چل رہی ہوتی ہیں تو یہ جو معاملہ ہے جسٹس علی احمد شیخ صاحب علا ان کی اپوائنٹمنٹ والا وہ اس وقت نزاہ کا عالم بنا ہوا ہے اور دس اگست کو یہ بریکنگ نیوز ہے کہ دس اگست کو سپریم جو سوری جوڈیشل کانسل ہے جوڈیشل کمیشن مافی چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس رکھا گیا ہے اور ایجنڈا صرف یہی ہے کہ کس طرح علی احمد شیخ کا خطرہ جو ہے وہ ٹالنا ہے یہ وہ حضم نہیں ہو رہے نہ وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے طور پر حضم ہو رہے ہیں اور نہ وہ سپریم کورٹ کے مستقل جج کی حصیت سے قابل قبول ہیں تو انڈیپینڈنٹ جج جو ہیں وہ ہمیشہ سے مسئلہ رہتے ہیں تاریخ یہی بتاتی ہے اس وقت بھی کچھ انڈیپینڈنٹ جج جس طرح علی احمد شیخ صاحب ہیں وہ بھی مسئلہ ہیں قاضی فائد جیسا صاحب کے فیصلے یاد کیجئے اور ان کے خلاف جو جو کچھ ہوا وہ بھی یاد کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ سنایا کہ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور پھر کچھ جو لہور سے یا پنجاب سے سپریم کورٹ میں جج ایلیویٹ ہوئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جج جو چیف جس لہور ہائی کورٹ رہے ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ پر موجود ہیں ان کے خلاف بھی فائلیں تیار کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پر اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جی کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے رہدہ کر دیا جائے اس عدلی کیس وہ صرف وہ کیس ہے وہ فیصلہ ہے اور ان فیصلوں پر کتنا عمل ہوتا ہے ایون کہ وہ جو الجہار ٹرسٹ کیس ہے جس نے ججوں کی سنیارٹی کا ایک طریقہ کار تیع کر دیا تھا اب وہ چیف جس کی تک تو لگو ہے لیکن ایلیویشن کے معاملے میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس مطلب کیونکہ اگر وہ ایک پروسس قائم ہو گیا تو پھر جو پاکستان کے بادشاہ گرہ ہیں ان کے لئے مسائل پیدا ہوں گے یعنی ان کے ہاتھ سے گیم مکمل طور پر نکل جائے گی تو لہٰذا اب دو طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو جج بننے جا رہے ہوں تو وہاں پر فیلڈنگ لگا دی جائیں جس طرح اجازہ مجھے چوئے سے اب بار بار یہ حوالہ آتا ہے انہوں نے کہا تھا مجھے فون آیا تھا کہ ہمارے بندے رکھ لیں آپ جج لگا رہے ہیں سننا تو فیلڈنگ پہلی ہے پہلی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہے فیلڈنگ کے وہیں پر آپ کے بندے بیٹھے ہوں اور جو مرضی کا بندہ ہے وہ آگے جائے باقی نہ آ جائے اور جو اس وقت انڈکٹ ہو چکے ہیں اعلی عدلیہ میں ہائی کورٹس کے لیول میں لیول کے اوپر تو وہ جب اوپر جائیں تو پھر وہ اپنی مرضی کے اوپر جائیں تو یہ فارمولا لاغو ہے اور یہی چر رہا ہے اور اس کو اگر ہم نہ سمجھ سکے میں نے بہت سادہ الفاظ میں اور بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا محتاط انداز میں میری پوری گفتگو میں آپ کو سوچ یہ لگ رہا ہوگا کہ میں بہت سوچ سمجھ کے یا پھونک پھونک کے جو الفاظ اپنے موں سے نکار رہا ہوں کہ معاملہ سینسٹیو ہے تو لہٰذا معاملہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ یہ ایسے فیصلوں کے اثرات قوموں کی زندگی پر ملکوں کی زندگی یا ریاست کے اوپر پڑتے ہیں اور ہم ان کا خمیازہ بھگتتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے پاکستان میں کبھی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے تو میری جو بے ربط اگر گفتگو کہیں پر ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے اس پر غور کیجئے گا کہ میں اس سے زیادہ اور مزید کھل کے بات نہیں کر سکتا فیل وقت اتنا ہی بات بات شکریہ